بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک اسلام ایک سچا دین ہے جی ہاں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کرونہ وائرس کے بارے میں وہ سب باتیں جو آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کرونہ وائرس کیا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے سب سے بڑی بات کہ کرونہ وائرس پر ریسرچ کے بعد اسلام ایک سچا دین کیسے ثابت ہوتا ہے یہ سب جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں کرونہ وائرس کیا ہے کرونہ وائرس ریسپریٹری سینڈروم سارس کی ایک قسم ہے سارس ایک عام وائرس ہے جو آپ کی ناک ہڈیوں یا گلے کے اوپر حلق میں انفیکشن کرتا ہے زیادہ تر وائرسز خطرناک نہیں ہوتے لیکن کچھ کرونہ وائرس بہت خطرناک ہوتے ہیں دو ہزار بارہ کے عرصے کے دوران مشرقے وسطہ میں ریسپریٹری سینڈروم کے وائرس میں 858 مریض حلاق ہوئے تھے جو دو ہزار بارہ میں سعودی عرب امریکہ اور یورپ کے دوسرے ممالک میں پھیل گیا تھا اپریل دو ہزار چودہ میں امریکہ میں سارس کا پہلا کیس دیکھا گیا اور ایک اور کیس امریکہ کے شہر فلوریڈا میں رپورٹ کیا گیا اور ان دونوں مریضوں میں ایک بات قومن تھی کہ یہ دونوں مریض کچھ عرصہ قبل ہی سعودی عرب سے واپس آئے تھے دو ہزار پندرہ تک سارس کا وائرس کوریا تک پھیل گیا تھا یاد رہے کہ سارس وائرس سے دو ہزار تین میں بھی چین میں 774 فراد حلاق ہوئے تھے لیکن دو ہزار پندرہ کے بعد سارس کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا لیکن اب سارس کی جگہ خطرناک وائرس کرونا وائرس نے لے لی ہے عالمی دارہ صحت نے سال دو ہزار بیس کے آگاز میں چائنہ میں اس وائرس کی نشان دہی کی زکام، خانسی اور غلے کی سوزش کے ساتھ تیز بخار کرونا وائرس کی علامات میں شامل ہے کرونا وائرس بچوں میں کان کے درمیانی حصہ میں انفیکشن کا سبب بھی بنتا ہے دوستو ہمارے لیے کرونا وائرس کا نام نیا ہے لیکن پہلی بار کرونا وائرس کی شنافت 1960 میں کی گئی تھی کرونا وائرس انسانوں اور جانوں دونوں کو متاثر کرتا ہے کرونا وائرس جاندروں میں لومڑی، مغرمت، سام اور بھیڑیوں میں پایا جاتا ہے اور انسانوں میں کرونا وائرس کی منتقلی انہیں کھانے اور چھونے سے بھی ہو رہی ہے دوستو کرونا وائرس کے شکار انسانوں کے چھینکنے اور ایک دوسرے کو چھونے سے بھی یہ وائرس پھیل رہا ہے چین میں کرونا وائرس کا آگاز چین کے شہر وہان کی فوڈ مارکیٹ سے ہوا چین کی حکومت نے کرونا وائرس کو روکنے کے لیے سخت انتظامات کیے ہیں جس کے لیے چین کے شہر وہان جہاں سے اس وائرس کا آگاز ہوا ہے اسے مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے اور وہاں سے آنے اور وہاں سے جانے والے کسی فرد کو بھی بغیر ٹیسٹنگ اور سکریننگ کے نہیں جانے دیا جا رہا وہان کے شہر میں لوگوں کی گاڑیوں کو روک روک کر ان کا درجہ حرارت بھی چیک کیا جا رہا ہے چین نے تو اس وائرس کی روکتام کے لیے اپنے شہر وہان کو سیل کر دیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک بھی اس کی روکتام کے لیے کوشہ ہیں کرونہ وائرس سے متاثر ہونے والے زیادہ فراد کا تعلق چین کے شہر وہان سے ہے کرونہ وائرس اب صرف چین تک ہی محدود نہیں رہا اور یہ دوسرے ممالک میں بھی پھیل چکا ہے اس لیے اسے انٹرنیشنل وبا کا نام دیا جا رہا ہے کرونہ وائرس کی وجوہات کیا ہیں اور یہ کیوں پھیل رہا ہے جنیٹک رپورٹ کے مطابق کرونہ وائرس کی فضائش پہلے چمگادروں میں ہوئی تھی لیکن عالمی دارہ صحت کی ریسرچ کے مطابق اس وائرس کی انسانوں میں منتقلی میں دوسرے جانداروں کا کردار بھی موجود ہے چین کے دارہ صحت کے مطابق وائرس وہان کی ایک سمندری قرار کی مارکیٹ میں جنگلی جاندروں سے پھیلا اس پوری مارکیٹ میں لومڑی، سام، مگرمنچ اور بیڑیے جیسے جانداروں کو فروخت کیا جاتا تھا البتہ اب یہ مارکیٹ بند کر دی گئی ہے لیکن اب یہ وائرس انسانوں کے ذریعے ہی انسانوں تک پھیل رہا ہے اس رپورٹ سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ چین کے لوگوں کی ایٹنگ ہیبرس بھی کرونہ وائرس کا سبب بن رہی ہیں چین کے لوگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ہر چار ٹانگوں والے جاندار کو کھا جاتے ہیں شاید ان کی اسی عادت کی وجہ سے چین کے لوگ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں میڈیکل کی اس رپورٹ کے آنے کے بعد اسلام ایک بار پھر سچا دین ثابت ہوتا ہے اسلام میں اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے معاملے میں حلال اور حرام کا تصور رکھا ہے اور جن جانداروں سے کرونہ وائرس پھیل رہا ہے ان سب چیزوں کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے اسی لئے کسی بھی صاحب ایمان انسان پر کرونہ وائرس کا حملہ کرنا بہت مشکل ہے کرونہ وائرس سے بچنے کے لئے جو تدابیر سامنے آئی ہیں ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام حق پر ہے چائنہ کے عدارہ صحت کے مطابق جو انسان دن میں چال سے پانچ مرتبہ کورلی کرتا ہے مو دھوتا ہے یا ناک صاف کرتا ہے اسے کرونہ وائرس ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں چائنہ کے عدارہ صحت کے مطابق جو انسان دن میں چار سے پانچ مرتبہ کورلی کرتا ہے مو دھوتا ہے اور ناک صاف کرتا ہے وہ اس وائرس سے محفوظ رہتا ہے اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو شخص دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑتا ہے اور وضو کرتا ہے وہ اس وائرس سے محفوظ رہے گا کیونکہ جب انسان دن میں پانچ مرتبہ نماز کرنے کے لیے وضو کرتا ہے تو وہ اچھی طرح اپنا ناک مو صاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کے رستے پر رکھے اور رزق حلال عطا فرمائے موسیقی